اگر آپ نکولا ٹیسلا کے بارے میں اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں اور آپ نے ان دو ویڈیوز کو دیکھا ہے تو آپ کو اس بات کا بہتر آئیڈیا ہوگا کیسے نکولا ٹیسلا نے اپنے ایسی کرنٹ سسٹم کو ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ سسٹم سے بیٹر ثابت کیا وہ ایسی کرنٹ سسٹم جو اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے گھروں کی اپلائنسز سے لے کر بڑی بڑی انڈرسیز تک ہر جگہ یوز ہو رہا ہے اور اتنی بڑی بڑی انویشنز کرنے کے بعد بھی نکولا ٹیسلا نہیں رکے اور انہوں نے کام شروع کر دیا وائلس انرجی پر ایسی وائلس انرجی جس کو بغیر کسی تار سے ہر کسی تک پروڈکاسٹ کر کے پہنچایا جا سکتا ایسی وائلس انرجی جو ہر کسی کے لیے فری ہوتی نیچنل سورسز کو یوز کر کے بنائی جاتی اور انوائرومنٹ فرینڈلی بھی ہوتی جس میں نہ کوئی کول جلانا پڑتا ہے نہ کوئی مہنگی مہنگی آئل ٹریٹس کرنی پڑتی ہیں اور نہ ہی بڑے بڑے انرجی پلانٹس لگانے پڑتی ہیں بلکہ نیچر کے سب سے بڑے گفٹ یعنی سورج کی ریس کو سولر پینلز کے ذریعے کرنٹ میں کنورڈ کیا جاتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے اور نکولا ٹیسلا کا بھی ڈریم یہی تھا کہ جو بھی سورسز کرنٹ یا الیکٹسٹی بنانے میں یوز کیا جائیں وہ نیچر سے ہی حاصل کیا جائیں ان پہ زیادہ خرچہ نہ کیا جائیں ان کو ایک ہی بار بنا لیا جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فری میں یوز کیا جائیں اور اس سے بھی بڑھ کے وہ نائیگرا فال جیسے نیچرلی بلڈ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کو پوری دنیا میں ڈھونڈ کر اس سے بننے والی الیکٹسٹی کو وائلسلی ہر کسی تک پہنچانا چاہتے تھے اور ان سب پروجیکٹس پہ وہ ایٹین نائنٹی میں کام کر رہے تھے یعنی کہ آج سے ایک سو تیس سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے وہ وائلس انرجی پہ کام کر رہے تھے جبکہ وائلس چارلنگ سے ہمارا انٹروڈکشن ہوئے ابھی شاید دس سال بھی نہیں ہوئے لیکن ان پروجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا بہت سارا بجٹ گورنمنٹ کی سپورٹ اور بہت سارے ریسورسز اور اگر یہ سارے ریسورسز نکولا ٹیسلا کو اس وقت مل جاتے تو دنیا شاید آج سے بہت بہتر جگہ ہوتی لیکن ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن کے کھڑے تھے انرجی سیکٹر کے مافیاز کیونکہ ٹیسلا کی انویشنز ان کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دینے والے تھیں نہ وہ مہنگی مہنگی تارے بچھا پاتے نہ مہنگی بجلی بنا کے ہم سب کو سیل کر بڑھ دے اور بس اسی بجٹ کی تلاش میں نکولا ٹیسلا پہنچے جے پی مورگن نام کے ایک رچ بزنسمن کے پاس جو پولیٹیکلی بھی کافی زیادہ کنیکٹڈ تھے اور جے پی مورگن کو ٹیسلا کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے ٹیسلا کو آخر کار اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ دینے کا فیصلہ کر لی بعد میں پروجیکٹ کے چلنے کے ساتھ ساتھ ٹیسلا کچھ اور انویسٹر سے بھی فنڈنگ لینے میں کامیاب ہو گئے اویلیبل ڈیٹا کے مطابق نیکولا ٹیسلا کو اپنے فرس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے انویسٹر سے اراؤنڈ 6 لاکھ ڈالر ملے جو آج شاید 16 ملین ڈالر تک بن سکتے ہیں جے پی مورگن سے بجٹ ملنے کے بعد ٹیسلا نے اپنی لیب سے نکل کر بڑے سکیل پر کام کرنے کا فیصلہ گیا ٹیسلا نے وائلیس انرجی کو براڈکاسٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹاور بنانا شروع کیا جو آنے والے وقت میں نیکولا ٹیسلا کے گریٹس ویجن اور ورڈ وائلیس پاور نیٹورک کا فرس ٹاور بننے والا تھا یہ ٹاور 187 فٹ لمبا لوہے کا بنا ہوا ٹاور تھا جس کے اوپر 55 ٹن کا ہیوی آئرن ڈوم کیپ لگا ہوا تھا اور اس ٹاور کے ٹھیک نیچے ایک ٹنل تھی جو اس ٹاور کو سپورٹ کرنے والے الیکٹریکل ایکوپمنٹ سے بھری ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہاں سے ایک سو بیس فٹ لمبی شافٹ زمین میں بھی جا رہی تھی ٹیسلا نے دن رات محنت کر کے سپیشلی ڈیزائنڈ اسیلیٹرز کیپیسٹرز اور مینگنیفائنگ ٹرانس میٹرز بنائے جس کا اسمال کر کے لیکٹرسیٹی کو ایک خاص فریکوینسی پہ براڈکاس کر کے ہر کسی تک پہنچایا جا سکتا تھا بلکل اسی طرح جیسے ریڈیو ویپس کام کرتی ہیں جیسے آپ ریڈیو کو ایک خاص فریکوینسی پہ سیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک سپیسفک سانگ یا سپیسفک چینل کی نیوز تنائی دینے لگ جاتی ہیں اسی طرح اس کو ایک خاص فریکوینسی پہ الیکٹرسیٹی براڈکاس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا اور آگے سے آپ کے گھروں میں یا انڈسٹری میں لگے ہوئے ایکوپمنٹ میں بھی وہ فریکوینسی سیٹ کر کے اس الیکٹرسیٹی کو ایزیلی یوز کیا جا سکتا تھا اور وہ بھی بغیر کسی وائر کے ٹیسلا کا پروگرام تھا کہ اگر ایک بار یہ ٹاور پروپرلی کام کرنے لگ جائے اور الیکٹرسیٹی کو پروپرلی وائرلیسلی براڈکاس کر دے تو دنیا میں جگہ جگہ پر اس طرح کے مختلف ٹاور لگا کے پوری دنیا میں الیکٹرسیٹی کو وائرلیسلی براڈکاس کیا جا سکے سوچ کے دیکھیں کیا وہ دنیا ہوتی جس میں کوئی بھی وائر کا یوز نہ ہو رہا ہوتا آپ کے ایکوپمنٹ میں ایک بٹن لگا ہوتا اس سے آپ اس کو ایک خاص فریکوینسی پر سیٹ کرتے اور وہ الیکٹرسیٹی کنزیوم کر کے چلنے لگتا اور صرف ایک بٹن دبانے سے اس الیکٹرسیٹی کو کٹ آف کیا جا سکتا اور ٹیسلا اس ٹاور کو نہ صرف وائرلیس انرجی کا سورس بنا رہے تھے بلکہ وہ انہی ٹاورز کو وائرلیس کمیونکیشن کے لیے بھی یوز کرنا چاہتے تھے بلکل اسی طرح جیسے آپ کے موبائل نیٹورک کے لیے ڈیفرنٹ جگہ پہ ٹاورز لگائے جاتے ہیں اور انہی سے سیگنل ریسیو کر کے آپ اپنے موبائل کا نیٹورک یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسا پروجیکٹ جو دنیا کو جتنی انرجی بروڈکاسٹ کرنا کلیم کر رہے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے اس لیول پہ جا کے اتنی زیادہ الیکٹرسٹی کو بروڈکاسٹ نہیں کیا دا سکتا اور اس ٹائم کے فیموس فیزیسسٹ لارڈ کیلون سب سے زیادہ ٹیسلا کو کرٹیسائز کر رہے تھے جبکہ ٹیسلا نے اپنی لیب میں ایک بلپ کو بغیر کسی وائر کے وائرلیس انرجی یا وائرلیس الیکٹری سیٹی سے روشن کر کے دنیا کو پروف کر دیا تھا پھر بھی لوگوں کو ڈاؤٹ تھا اس وقت کے سائنٹسٹ کو فیزیسسٹ کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے ٹیسلا کو اس پروجیکٹ پہ کام کرتے اب بہت سال گزر چکے تھے اور وہ انویسٹرز کا تقریباً 6 لاکھ ڈالر اس وقت اس پروجیکٹ پہ لگا چکے تھے 1890 کے لگ بل اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا گیا تھا اور 1906 آ چکا تھا اور اب انویسٹرز بے چین ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ جتنے بھی انویسٹرز تھے وہ کوئی نوکی فیمس اور رچ بزنسمن تھے وہ چاہتے کہ ٹیسلا اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی ختم کریں اور انویسٹرز ان ٹاورز کو کمرشلائز کر کے پیسہ کمار سکیں اور جو پیسہ انہوں نے لگایا ہے کم از کم وہ پورا کر سکے لیکن ٹیسلا جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے یہ آنے والے وقت میں دنیا کو پوری طرح بدل دینے والا تھا نہ یہ آسان تھا اور نہ ہی یہ سستہ تھا ٹیسلا اب اپنی منزل کے اور قریب آتے جا رہے تھے لیکن جے پی مورگن اور باقی انویسٹرز نے بے چین ہو کے امپیشنٹ ہو کے اپنا ہاتھ کھیج لیا اور مزید بجٹ دینے سے بیچ میں ہی بند کرنا پڑا جبکہ ان کے ارادے بھی پکتا تھے اور وہ کانفیڈنٹ بھی تھے کہ وہ اپنے اس ٹریم پروجیکٹ کو وائلیس اور فری انرجی کو ہر کسی تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آج بھی بہت سے ایکسپرٹس کا کہنا ہے نیکولا ٹیسلا جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اگر اس کام کو جاری رکھا جاتا ان کی فنڈنگ نہ رکی جاتی تو وہ ان ٹاور سے وائلیس انرجی کو براڈکاسٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے لیکن فنڈنگ نہ ہونے کی ویڈا سے ٹیسلا کو اپنا یہ پروجیکٹ ابیڈن کرنا پڑا کیونکہ ٹیسلا کا یہ جو پروجیکٹ ان کا یہ ویژن یہ ڈریم دنیا کو بدل تو دیتا یہ بہت کام کا بھی تھا لیکن یہ پروجیکٹ اس وقت بھی اپنے ٹائم کے لحاظ سے اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت ایڈوانس تھا اور لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جانے والا نہیں تھا سوچ کے دیکھیں کہ اگر آج سے دس یا بیس سال پہلے جب آپ لینڈ لائن یوز کر رہے تھے اس وقت کوئی کہتا ہے کہ موبائل آ جائیں گے اور وہ موبائل بھی وائلیسلی چارج ہو سکے گے تو آپ کبھی بھی بلیو نہ کرتے اور یہ بات ہو رہی ہے ایک سو تیس سال سے بھی پہلے کی تب کے لوگ کیسے بلیو کرتے تیسلا اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت ایڈوانس جا رہے تھے نہ کوئی ان پہ بلیو کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی انویسٹرز میں اتنا سبر تھا لیکن پھر بھی تیسلا نے جو جو انویشنز کی انہوں نے بھی دنیا کو بدل کے رکھ دیا وہ چاہے ریڈیو کنٹرول وہیکلز کا کنسپٹ ہو جس سے آج ہم اپنے ایڈوپلینز کو ریموٹلی کنٹرول کر رہے ہیں یا ای سی کرنٹ سسٹم ہو جس کو آج ہماری انڈسٹریز میں اور ہمارے گھروں میں یوز کیا جا رہا ہے اور آج ویسے بھی آپ کے موبائل کی وائلس چارجنگ آپ کی واج کی وائلس چارجنگ نے یہ پروف کر لیا ہے کہ اگر اسی پروجیکت کو ایک بڑے سکیل پر کیا جائے تو وائلس انرجی کو بروڈکاس کیا جا سکتا ہے اور اگر ٹیسلا کو اس تائم فنڈنگ دے دی جاتی ان کو نہ رکا جاتا ان کو گورنمنٹ سپورٹ ہوتی اور مافیاز ان کے خلاف سازشے نہ کرتے تو آج شاید ہم ایک الگ دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیسلا کو اس وقت ملنے والا بجٹ پروجیکت کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے روک لیا گیا یا اس کے پیچھے کسی مافیا کی سازش تھی اس کے بارے میں ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیں کہ ان دونوں پوسیبلٹیز میں سے کون سی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور یہ اس طرح کا جو ریڈ بٹن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر کے سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ابھی میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تینک یو فور واشنگ موسیقی موسیقی